حضور نے اشارت فرمایا کہ نکاح کیا جاتا ہے چار چیزوں کی وجہ سے لے مالِہا لے جمالِہا لے حسوِہا کسی کے مال کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے حسب و نصب کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ہی لے دوستو تو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں کہ خیریہ تو آفیہ سے ہوں گے میں ہوں آپ کا پیارا دوست محمد شہنسہ صابری اور آپ دیکھ رہے ہیں ریال پاور ریاکشن تو دوستو آج ہم ریاکشن دینے والے ہیں ایک بہت خوبصورت سا ویڈیو یعنی بہت خوبصورت سا بیان اور جس کی ٹائٹل ہے شادی سے پہلے اس ویڈیو کو ایک بار ضرور دیکھیں یعنی شادی سے پہلے ایک بار ضرور دیکھیں تو دوستو یہ ویڈیو یہ بیان اس ٹوپک ہونے والی ہیں یعنی کہ جو ابھی تک شادی نہیں کیے ہیں اس شخص کے لیے ہیں بالخصوص اور بتانے والا حضرت ساقی ورزا مصطفی ہے تو دوستو آپ ویڈیو کو فلوانچ کیجئے لیکن اس ویڈیو کو وہ شخص ضرور دیکھیں جو ابھی تک شادی نہیں کیے ہیں وہ لڑکا ہو یا لڑکی دونوں اس ویڈیو کو ایک بار ضرور دیکھیں آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو دوستو آئیے ہم ویڈیو کو کرتے ہیں شروع لیکن ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے یار دوستوں تک شیئر ضرور کیجئے آئیے آپ ویڈیو کو کرتے ہیں خاتون ہے تو وہ اچھے شوہر کو تلاش کرے جو کل بچوں کا اچھا باپ بن سکے اور اگر مرد ہے تو وہ اچھی خاتون تلاش کرے جو کہ اچھی ماں بننے کی صلاحیت رکھتی ہو اگر معاشرے میں ڈیمانڈ ہی ہوگی پھر یہ صلاحیتیں لوگ اپنے اندر پیدا بھی کریں جب رشتوں کی ڈیمانڈ یہ نہیں رہے گی ظاہری چمک دمک اور مال و دولت اور یہ ساری چیزیں ہوں گی تو پھر ظاہر ہے اس کی طرف دور لگ جائے گی اور جب اوصاف حمیدہ اور اچھی عادات دینداری اور یہ چیزیں عورت کے لیے میار قرار پائیں گی تو پھر رجحان فطری دور پر در ہو جائے گا تو آج اگر ہمارے ہاں ان چیزوں کی کمی واقعہ ہو رہی ہے تو پھر اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے رجحان اور ہماری ترجیحات تبدیل ہو گئی ہیں حضرت سید علیہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ آپ جب پہرہ دے رہے تھے راتوں کو گشت کیا کرتے تھے تو ایک خاتون اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملاو تاکہ ہم زیادہ پیسے کما سکیں تو اس لڑکی نے کہا کہ امیر المومنین حضرت عمر نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کر رکھا ہے تو اس خاتون نے کہا کہ عمر کون سا دیکھ رہا ہے تو اس لڑکی نے کہا کہ عمر تو نہیں دیکھ رہا عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بہت متاثر ہوئے اور اس دروازے پر نشان لگا دیا واپس آئے صبح ہوئی تو اپنے بیٹوں کو بلایا اپنے بیٹے سے کہا کہ میں جو ہے وہ تمہارا ایک خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ جس طرح آپ کی مرضی ہو تو پھر آپ نے اس گھر پیغام بیچا اور اس بیٹی کے رشتے کے لیے اس کی ماں سے کہا تو حضرت عمر کے فرزند کا نکاح ہوا اس خاتون سے ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نکاح پھر عبدالعزیز سے ہوا اور اس عبدالعزیز سے اور حضرت عمر کی پوتی سے پھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام حضرت عمر بن عبدالعزیز تو اچھی ماہیں اچھی قوم دے سکتی ہیں تو اچھی ماہ کا انتخاب اس وصف پر آپ نے اپنے بیٹے کا نکاح کر دیا کہ یہ کس قدر اللہ سے خشیت اور اللہ سے خوف رکھنے والی خاتون ہے حضور نے اشار فرمایا کہ نکاح کیا جاتا ہے چار چیزوں کی وجہ سے لے مالِہا لے جمالِہا لے حسبِہا کسی کے مال کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے حسب و نصب کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے اسی طرح جو ہے وہ حسن کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے پھر فرمایا کہ جو ہے وہ دین کی وجہ سے نکاح کرنے کی پھر تلکی نے اشار فرمائی اور دین سے مراد وہ خوبیاں ہیں جو دین ہمیں بتاتا ہے وہ جہاں پائی جائیں فرمایا جس کا اخلاق اور جس کا دین تمہیں پسند آ جائے اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو نکاح کے انتخاب کے لیے دو چیزیں پیان جس کا خلق اور جس کا دین تمہیں پسند آ جائے اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو ابو الاسود الدعالی زمانہ جہلیت کا ایک شاعر گزرا ہے ایک دن وہ اپنے بیٹوں سے کہنے لگا کہ میں تمہارے پیدا ہونے سے پہلے بھی اور تمہارے پیدا ہونے کے بعد بھی تمہارے اوپر بڑے احسانات گئے تو بیٹوں نے کہا کہ ہمارے پیدا ہونے کے بعد کہ احسانات تو سمجھ میں آتے ہیں لیکن ہمارے پیدا ہونے سے پہلے آپ نے ہمارے اوپر احسان کون سا کیا ہے تو ابو الاسود الدعولی کہنے لگا اپنے بیٹوں کو اپنی اولاد کو کہ میں ایک شائر ہوں اور شائر کی طبع کے اندر جو حسن پسندی ہے تو بیوی کے انتخاب کے لیے اس کی اول ترجیح یہی ہونی چاہیے تھی لیکن میں جب اپنی بیوی کی تلاش میں نکلا تو میں اس خیال سے تلاش کیا کہ جو میرے بچوں کی بہتر ماں بن سکے تو میں نے اپنے جذبات کی قربانی دے کر تمہارے لیے اچھی ماں تلاش کی اپنے لیے اچھی بیوی تلاش کرنے کی نسبت تو میرا یہ وہ احسان ہے جو تمہارے پیدا ہونے سے قبل میں نے تمہارے اوپر کیا اگرچہ اچھی بیوی ہی اچھی ماں بنیں گی تو دوستو جیسے کہ آپ نے ابھی دیکھا کہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بیان کر رہے تھے حضرت ساقیب رضا مصطفی ماشاءاللہ مجھے ویڈیو بہت اچھا لگا لیکن دوستو یہ بات حق ہے سچ ہے کہ آج جب بھی ہم شادی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم خوبصورت دیکھتے ہیں کہ سامنے والے جو خوبصورت ہے یا نہیں ہے لڑکی خوبصورت ہے یا نہیں ہے لڑکا خوبصورت ہے یا نہیں ہے لیکن کبھی ہم نے اس کی سیرت کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی ہے کبھی ہم نے اس کی اخلاق کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی ہے تو دوستو ویڈیو آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے یار دوستوں تک شیئر ضرور کیجئے اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تو دوستو یہی سے میں اپنے ویڈیو کو ان کرتا ہوں پھر ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ